نیکش نائن نیوز میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ ابرار الحق رحمانی راجو شریواشتو جس طریقے سے ابھی بیمار چل رہے ہیں اور لگاتار ان کے پریوار کے لوگ جو ہیں کہنے کا صدمے سے جوج رہے ہیں لیکن راجو شریواشتو نے جس طریقے سے دیش کے لوگوں کو ہسایا اور تمام دیش دیش واسیوں کی دعائیں جو ان کے لیے لگتار مانگی جا رہی ہیں لیکن اب بات کرتے ہیں ذرا ان کے جیون سے جڑے ایک تتھیہ آتمک قصے کے بارے میں جہاں راجو شریواشتو جو ہیں وہ اللہباد یوپی کے ایک چھوٹے سے شہر سے آئے اور ممبیجے سے بھرے شہر میں جا کر کے وہاں پر اپنی پہچان بنائی اور لگتار چھوٹے چھوٹے منچوں سے سفر کو تائے کرتے ہوئے بولی ووڈ میں اپنی ایک اچھی خاصی جگہ اور پہچان بھی بنا لی آپ کو بتائیں کہ راجو شریواشتو نے اپنی زندگی میں کام کرتے ہوئے بہت ساری چیزوں کو اپنے لیے خریدہ بھی ساتھی پریوار کے لوگوں کے بھی بہت ساری سکسی ودائیں جو ہے اپنی کمائی کے ذریعے سے دی انہوں نے علاہباد جو ان کا گرہ راج ہے گرہ گھر ہے وہاں پر ان کا وہاں پر انہوں نے عالی شان گھر بنوایا اور لگ بگ اس کے قیمت جو ہے کروڑوں میں بتائی جاتی ہے ساتھی ممبی میں بھی ان کا بہت سارا فلیٹ ہے اور ان فلیٹ کی قیمت بھی کروڑوں میں آنکھی جاتی ہے آپ کو بتائیں کہ راجو شریواشتو ابھی دے دنوں جس طریقے سے ان کی بیانبازی ہو رہی تھی تو ایسا لگ رہا تھا کہ وہ اب ایکٹنگ کے ساتھ ساتھ فلمی دنیا کے ساتھ ساتھ راجنیتی میں بھی قدم رکھنے کے بارے میں سوچ رہے تھے لیکن اچانک سے ورزش کرتے ہوئے ان کے ساتھ یہ حادثہ پیش ہوتا ہے اور پھر اس حادثے کے بعد آنن فانن میں انہیں دلی ایمز میں بھرتی کروایا جاتا ہے جب انہیں دلی ایمز میں بھرتی کروایا گیا تو لگتار سوشل میڈیا پر کئی طرح کی افوائیں جو ہے وہ فیلتی نظر آئی تھی لیکن ان تمام افواہوں پر کہیں نہ کہیں ان کے بیٹی دوارہ انکش لگانے کا کام کیا گیا ان کے بیٹی نے کہا کہ جو بھی لوگ راجو سری واشتوں کے لیے اچھے امیدوں کے ساتھ دعائیں کر رہے ہیں ان کو میرا نامن ہے ساتھی جو لوگ ان کو لے کر کے غلط افواہیں غلط خبریں چلا رہے ہیں ان سے میری ونتی ہے کہ وہ ان تمام باتوں کو نہ پھیلائیں ساتھی ان کے لیے دعا کریں اور ان کے دعا کرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے جن جن کو ایک طریقے سے فائدہ پہنچایا ہے وہ لوگ سب ہی ان کو یاد رکھیں آپ کو بتائیں کہ راجو سری واشتوں نے جس طریقے سے ایک عدنے سے فیملی سے آنے کے باوجود ایک مدیم ورگ فیملی سے آنے کے باوجود دیش کے اتنے بڑے جگہ پر جا کر کے وہ بولی ووڈ میں اپنا جگہ بنانا ساتھی لوگوں کے دلوں پر راج کرنا ایک سمیہ ایسا تھا جب راجو راجو سری واشتوں کو لوگ نام سے جانا کرتے تھے اور ان کے نام کی وجہ سے ہی لوگوں کے چہرے پر ہسی آ جایا کرتی تھی اور راجو سری واشتوں کو لگتار بڑے بڑے منچوں پر آمنتریت کیا جاتا تھا لوگوں کو ہس آنے کے لیے انہوں نے زندگی میں بہت کچھ حاصل کیا ہے دولت کے ساتھ ساتھ عزت شورت تمام چیزیں اور آخری دور میں جب وہ بیمار چل رہے ہیں تو تمام لوگ ان کے لیے دعائیں مانگتے بھی نصر آ رہے ہیں لیکن ان کی فیملی کی طرف سے جو ایک بیان دیا گیا تھا وہ کافی دکھت تھا کہ ان کو اپیل کرنی پری لوگوں سے کہ لوگ ان کو لے کر کے کسی طرح کی غلط افوائیں نہ پھیلائیں نہ پھیلائیں اور اس کے بعد اب انہوں نے ایک طریقے سے سنتشتی بڑا پیغام جو ہے وہ دیا ہے ساتھی انہوں نے کہا ہے کہ ان کے علاج میں اب ایک ٹیم جو ہے ڈاکٹروں کی لگی ہوئی ہے اور لگتار ان کے صحت میں صدہار جو ہے وہ دیکھنے کو مل رہا ہے فیلحال اس ریپورٹ میں اتنا ہی دیکھتے رہیے تازہ ترین خبروں کے لئے نیکش نائی نیوز کو لائم نیوازد موسیقی 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 موسیقی